تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو آج افغانستان اور انڈیا کے درمیان ڈرامائی میش کیلے گیا اس میش میں ہماری ٹیم نے کچھ ایسی غلطیاں پکڑی ہیں جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان نے میش فکس کیا تھا یہ حقائق ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر بھی پریس کریں شکریہ دوستو افغان اور انڈیا کے درمیان میش میں انڈیا نے افغانستان کو جیت کے لیے دو سو تیرہ رنڈ کا حدف دیا تھا جس میں ویرات کوہلی نے ایک سو بائیس رنڈ بنائے اور وہ بھی ایک سٹھ گیندوں پر لیکن حقیقت کچھ اور ہیں انڈیا کی بیٹنگ کے دوران جب سکور تریسٹ ٹک پہنچا اور ویرات کوہلی کا سکور 28 رنڈ تھا محمد نبی نے آٹھوے آور کی تیسری گیند ویرات کوہلی کو کرائی ویرات کوہلی نے اس گیند کو خوبصورت انداز سے کھیلا اور باؤنڈری پر کڑے ابراہیم زدران نے کیش ڈروپ کر کے گیند کو باؤنڈری سے باہر پینگ دیا دوستو ویڈیو سے نظر ہٹانا نہیں اور اگر غور کرے تو یہ کیش جاند بوچھ کر چڑھا گیا ایک تو یہ فیلڈر باؤنڈری سے بہت آگے ہیں اور کیش آنے کی صورت میں اسے پیچھے ہونا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ اگر زدران نے دونوں ہاتھوں سے کوشش کی ہوتی تو یہ کیش آسانی سے اس کے ہاتھ میں آ جاتا لیکن اس نے ایک ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی اور پھر بھی گیند اس کے ہاتھ میں آرام سے آ گئی لیکن اس نے جاند بوچھ کر چکہ کر دیا افغانستان کی بیٹنگ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے چھے آور میں بیس رن پر پانچ کھلالے اون ہو گئے تھے تو بھئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ میچ سچ میں فکستا یا نہیں اپنی قیمترائی کے اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لگے شکریہ